موسیقی اسلام علیکم تی ٹائم نیز بیلٹن میں آج کی خبروں کے ساتھ میں ہوں زرین آوان ایک نظر خاص خاص خبروں پر تلغان پرانا بائی پاس روڈ کبرستان کے قریب ٹرولر نے موٹر سائیکل سوار نظیر نامی شخص کو کجل ڈالا متوفی نظیر مسیحی کرسچن کالونی کا رہائشی تھا چکوال کی تمام سمیٹ فیکٹریاں بند کرنے کی سپریم کورٹ سے استدعہ کر دی گئی کٹاس راشتالاب اسفرد نوٹس کیس میں درخواست گزار نے جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا اور چکوال کی تمام فیکٹریاں بند کرنے کی استدعہ کر دی درخواست گزار کی جانب سے استدعہ کی گئی ہے کہ قانون کی خلاف ورزی پر تمام سمیٹ فیکٹریاں بند کرنے کا حکم دیا جائے سمیٹ فیکٹری مالکار نے زمینوں کی جالی انتقال کرائے عدالت تمام جنی انتقال مرسوب کرتے ہوئے فیکٹری مالکان سے زمینیں وہاں گزار کرائے درخواست گزار کا سپریم کورٹ میں جمع کروائے گئے جواب میں مزید کہنا ہے کہ سمٹ فیکٹریوں سے پانی کی قیمت عدالتی فیصلوں کے مطابق وصول نہیں کی جا رہی محولیاتی جائزے کے لیے بنائے گی تکنیکی کمیٹی کا سربراہ غیر تکنیکی ہے استعداد کی جاتی ہے کہ عدالت محکمہ محولیات سبائی حکومت کی رپورٹس کو مسترد کرے کیس کی مزید سمات اب جنوری دوہزر اکیس میں ہوگی جیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر بلال حاشم نے ایم این اے فوزیہ بحرام کے ہمراہ مسیحی برادری کے پندرہ خاندانوں میں حکومت پنجاب کی طرف سے جاری کردہ کرسمنس گرانٹ کے چیک تقسیم کر دیئے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ڈی سی آفیس کی کمیٹی روم میں منعقد ہوئی جس کے دوران مسیحی خاندانوں کو کرسمنس دہوار کے پیش نظر دس دس ہزار روپے کے چیک دیئے گئے مسیحی برادری کے افراد نے کرسمنس کی پرمسرت موقع پر رکوم کے اجرا پر حکومت پنجاب اور ظلی انتظامیہ سے اظہاری تشکر کیا ہے محرم خان چکوالیاں کٹسارنگ سمیت متدد علاقوں میں چوری کی پی در پی کئی وارداتیں ہوئیں جس کے دوران نامعلوم چور گھروں میں بس کر لاکھوں روپے کی نقدی، موٹر سائیکل اور دیگر قیمتی اشیاء چرا کر فرار ہو گئے عوامی حلقوں نے آر پی اور آول پنجز سے علاقے میں امن و امان کی مختوش صورتحال پر فور ہی ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے رمیہ والی روڈ پر پیدر بنہار کے قریب کار اور پرادوں میں تصادم کے نتیجے میں میاں بیوی جانبہک دو بچے زخمی ہو گئے جانبہک ہونے والوں کا تعلق لاوہ کے علاقہ پیجنن سے بتایا جا رہا ہے جانبہک ہونے والوں میں تاہیر حفیظ و محمد یقوب ان کی اہلیہ رابیہ جبکہ زخمیوں میں بیٹا احسن حفیظ اور بھتیجی مدیہہ حجاب شامل ہیں زخمیوں کو سیٹی ہسپتال تلگان منتقل کر دیا گیا بھومت پنجاب کی پالیسی کے مطابق اکٹیکلچر فارم وارٹر منیجمنٹ کے تحت دسٹرک اولارٹمنٹ کمیٹی کے روبرو ٹی سی آفیس میں سبسیڈائز لیزر یونٹس کی قرآن دازی کر دی گئی جس میں انیس کامیاب خوش نصیبوں کو فیدھائی لاکھ کی سبسیڈی پر لیزر یونٹس دیا جائیں گے قرآن دازی کی تقریب میں افسران زمیندار اور کاشتکار موجود تھے دیویجنل ڈائریکٹر افتخار احمد چوکدائی نے بتایا کہ انیس خوش نصیبوں کو ایک ہفتے کے اندر الالٹمنٹ لیٹر دیا جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت ٹوٹل ایک سو چھالیس درخواست میں موصل ہوئی تھی اور ایک سو گیارہ اہل امیدواروں کو قرآن دازی میں شامل کیا گیا یہ قرآن دازی یوسی سطح پر کوٹا کے مطابق صاف اور شفاف طریقے سے کی گئی موسیقی